بہت ہو گئی موج مسیح اب ہوگی جمکر پڑھائی گرمیوں کے چھٹیوں کے بعد سن میں تعلیمی دارے کھول گئے پہلے دن سکولوں میں حاضری پچاس فیصد تک ہے پاکستان اور چین آئرن برادر ہیں سیپے کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں پچھے سرب ڈالر کی سماکاری ہو چکی لاکھوں افراد کو روزگار ملا وزرعظم شہباز شریف کا سیپے کے دس سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب چین کے نائے وزرعظم نے کہا سیپے دوسری کے نئے دور کا آغاز ہے منصوبے نے دونوں ملکوں کے باہمی مفاد کو نئی جلا بخشی ہے دونوں ممارک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی آدھ داشتوں پر دس سخت ہو گئے سپریم کورٹ میر سیویلینز کے فوجی ادارتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس کی سماکار آج ہوگی چیف جسسی سربراہی میں چھے رکنی بینچ سماکارے گا فوجی ادارتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق ملے گا یا نہیں ایٹانی جنرل جواب جمع کروائیں گے خیرپورٹ آمیوالی کے قریب دریائے ستلش میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا سینکرو ایکر رکھوے پر فصلیں زیرہاب آگئیں ننکانہ میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر صلابی صورتحال متعدد دہاز صلابی پانی کی لپیٹ میں آگئے دریائے سن میں پانی کی ستاہ میں اضافہ خیرپورٹ کے علاقے پیچھو گوٹ میں کچھے کے کئیں علاقے روک گئے دو سو سزاد دیہات کا زمینی رافتہ منکتا اور ایشن چیمپینز ٹروفی میں شرکت کے لئے قومی ہاکیو ٹیم آج بھارت جائے گی کھلاری نیشنل ہاکیو سٹیڈیم میں واگا بورڈر روانہ پاکستان ابتہ پہلا میچ تین اگس کو کھیلے گا بھارت سے مقابلہ نو اگس کو ہوگا